بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایران نے حملہ کیا اور اسرائیل اب اس کا جواب دینے جا رہا ہے لیکن اس سے پہلے سب سے اہم کام یہ ہوا ہے کہ چائنہ کے فورن منسٹر وانگ جی نے ہنگامی کال کی ہے ایران کے فورن منسٹر کو اور سعودی عرب کے فورن منسٹر کو اور اب ایران ہوں گے کہ اس کال میں انہوں نے وہ وارننگ دی ہے اور ان سب کو بتایا ہے جو پلان اس کے مطابق اگر تو میڈل ایس کو خون میں نہلانے سے بچنا ہے تو چائنہ کے پلان پر عمل کرنا ہوگا ہوا یہ ہے کہ یہ دو سیپریٹ کال تھی سب سے پہلے چائنہ کے فورن منسٹر نے ایران کے فورن منسٹر کو کال کی اور کہا کہ آپ پر جو ظلم ہوئے آپ نے جو جواب دیا وہ پرفیکٹ تھا یہی طریقہ ہوتا ہے زندہ قوموں کا اور اسی طرح جواب دیا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انہوں نے پھر سعودی عرب کے فورن منسٹر کو کال کی اور جو اصل مدہ ڈسکس ہوا وہ یہ ہوا کہ کسی صورت آپ دونوں نے لڑنا نہیں ہے آپ دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی بھرپور کوشش ہوگی اگر آپ دونوں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوگے امریکہ کی جنگ لڑے یا اسرائی کی جنگ لڑے تو ان کا نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا آپ کا پورا خطہ لرز جائے گا اور راکھ کا ڈیر بن جائے گا آپ دونوں نے نہیں لڑنا ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ایک دوسرے کا ساتھ دیں کھڑے رہیں اس وقت کے اندر اور کسی صورت آپ نے امریکہ اور اسرائیل کے پلان میں ٹرپ ہو کر آپس میں نہیں لڑنا کیونکہ اگر آپ لوگ کمزور ہوئے لڑے تو سارا نقصان آپ لوگوں کا ہوگا ابھی تک اگر یہ جنگ آپ لوگوں کے ملکوں میں خطے میں پوری طرح نہیں پھیلی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ساتھ دیا ہوا ایک دوسرے کا یعنی اصل میں چائنہ کا سعودی عرب کو اور ایران کو پیغام یہ تھا کہ مزائل کے دور پر ہوا یہ ہے کہ ایران نے جو حملہ کیا وہ اتنا خطرناک حملہ تھا اتنا خطرناک حملہ تھا کہ اب ایران کے پاس پورا مہ پا گیا اسرائیل کے مزائل سسٹم کا کہ یہ کام کیسے کرتا ہے کس طرح اس کی ویکنس ہے کیا صورتحال ہوئی آپ اندازہ کر لیں کہ دنیا کچھ اور سوچیں لیکن چائنہ کو پتا ہے کہ یہ کامیاب حملہ تھا اور اس نے گیم کے رولز ہی بدل دیا ہے یعنی آپ یہ سوچیں کہ اتنے گیمز کے رولز بدل دیا ہے کہ ایران نے حملے سے بہتر گھنٹے پہلے بتا دیا تھا کہ محملہ کرنے جا رہے ہیں تو آپ سوچیں اس کے باوجود امریکہ، برطانیہ، فرانس، جارڈن، اسرائیل ان کے دنیا کے بہترین ٹاپ کے ڈیفنس سسٹم ان کے مزائل بہتر گھنٹے کے نوٹس کے باوجود اتنا کچھ ہونے کے باوجود یہ وہ اس ٹارگٹ کو روک نہیں سکے جس کو ایران ٹارگٹ ہٹ کرنا چاہتا تھا اور اس کے بعد انہوں نے جا کر ہٹ کیا اور دیکھیں اس سے نہ تو کوئی سیویلین ٹارگٹ ہٹ ہوا نہ کوئی اربن ٹارگٹ اب یہ دنیا کے بہترین سسٹم بہترین ریڈار سسٹم ڈیفنس سسٹم سارے کے سارے ایران کے تقریباً سات سے نو میزائل جا کر ہٹ کیے ہیں اور یہ اتنی بڑی تباہی ہوئی ہے اسرائیل کی کہ ان کے پیرو تلے زمین نکل گئی ہے اب یہی بات انہوں نے سعودی عرب کو کہی کہ دیکھیں اس وقت ایران کے پاس دنیا کا بہترین ڈیفنس سسٹم اور حملہ کرنے کی صلاحیت ہے اگر یہ اسرائیل نے حملہ کیا اور وہ جو پلان کر رہے ہیں کہ اس میں سعودی عرب بھی شامل ہو جائے یا مسلم کنٹریز یا میڈلیز کی کنٹریز سپیس دے دیں یا کسی طرح ان کی مدد کر دیں تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ابھی حالیہ والسٹری جنرل میں آپ کو بتا ہے کہ خبر یہ آئی کہ سعودی عرب نے مدد کی تھی اس حملے میں سعودی عرب نے بعد میں کھل گئے انکار کیا کہ بھی ہم نے کوئی مدد نہیں کی یعنی امریکہ اور یہ سارے غلط فہمی پھیلانا چاہ رہے ہیں کہ آپ پس میں لڑے انہوں نے کہا بھی ہم نے مدد کرنی ہوتی تو حوشیوں کے معاملے پر کرتے ہیں انہوں نے کوئی ایسی مدد نہیں کی یہ بڑی زبردست چیز ہے اسی کو ختم کرنے کے لیے چائنہ نے کال کی اور چائنہ نے کہا کہ دیکھیں آپ لوگوں کے درمیان غلط فہمی پیدا کی جائے گی ایران کو بھی کہا کہ تم نے بھی رییکٹ نہیں کر رہا ہے یعنی کوئی خبر آ رہی ہے کچھ آ رہی ہے آپس میں رابطہ کرو میں تمہارے دنمیان میڈییشن کا رول بلے کر رہا ہوں ہم سے بات چیت کرو کیونکہ اصل میں چائنہ نے گارنٹی دی ہوئی ہے ایران کو اور سعودی عرب کو گارنٹی دی ہوئی ہے کہ نہ تو ایران اور ایران کی پروکسیس تم پر حملہ کریں گے تمہارے مفادات کو غدہ میں نقصان پہنچائیں گی اور پھر ایران کو گارنٹی دی ہے کہ نہ سعودی عرب اپنی ائر سفیس استعمال کرنے دے گا امریکہ کو اور نہ ہی ایران کے خلاف کسی بھی لڑائی کا پارٹ بنے گا تو گارنٹی چائنہ نے دی اگر کچھ بھی ہوتا تو چائنہ سے بات چیت کریں سو لہٰذا ان دونوں کو کہا ہے کہ آپ دونوں نے بہت اچھا کام کیے سٹینڈ کھڑے رہے کیونکہ جو جنگ اب آنے والی ہے وہ اتنی زیادہ خطرناک ہے کہ اگلی دفعہ ایران نے بہتر گھنٹے کا نوٹس نہیں دینا نہ اگلی دفعہ امریکہ برطانیہ فرانس اور کسی کو تیاری کا موقع ملے گا اگر اسرائیل نے حملہ کیا ہے تو یہ آل آٹ وارفیر ہوگی اور اسرائیل کو کسی بھی وقت حملے کا سامنا کرنے سے پہلے کوئی موقع نہیں ملے گا یعنی اگر انہوں نے حملہ کیا تو اگلے چند سیکنڈ میں اسرائیل کو تباہی کا نشانہ بنایا جائے گا اور یہ یاد رکھئے گا ایران کو اب ان کے تمام سسٹم کی ویکنس کا پتہ چل چکا ہوا ہے اور سب کو پتہ چل چکا ہے کہ اسرائیلی کتنے ویک ہے آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا اسرائیل کی ایک دھاگ بیٹھی ہوئی تھی وہ جب جاتا تھا کسی کو حملہ کر دیتا تھا اور آ جاتا تھا اب وہ جب حملہ کرے گا تو یا تو یہ نیوکلر وار ہو جائے گی کیونکہ اگر اسرائیل ان کی نیوکلر فسیلٹیز پر حملہ کیا تو پھر اس کے بعد تو تباہ کر دیں گے دیکھیں چند لاکھ ڈالر ایران کے لگے ہیں اور بدلے میں دیکھئے اربون ڈالرز کے ڈیفنس سسٹم نظام مزائل سب کچھ بروار کا دی ایک رات میں صرف ایک رات میں اسرائیل کا ڈیر ارب ڈالر کے قریب خرچ ہوا ہے یعنی اربون ڈالرز کا انہیں نقصان کیا انہوں نے کہا کہ اگر اس ساری صورتحال میں آپ لوگ اپنے اپنے ملک کو بچانا چاہتے ہیں تو یاد رکھئے گا آپ نے ایک دوسرے کے خلاف کوئی اقدام نہیں کرنا بلکل سٹینڈ کھڑے رہے جو اب تک اجل میں چائنہ بڑا خوش تھا سعودی ارب سے خاص طور پر کہ سعودی ارب پارٹ نہیں بنا کسی بھی طرح کا ہوسیوں کے معاملے پر ایک کچھ اور اس کا امریکہ اور اسرائیل کوئی طرح نقصان ہے کہ ہوسی اس وقت ان کے گلے کی ہڈی بنے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اس ساری صورتحال میں ایران نے جو سٹرائک بیک کرنا ہے اس بر سب سے بڑا مسئلہ یہ آئے گا کہ اسرائیل اور امریکہ چاہیں گے کہ جو میڈل ایس کی کنٹریز ہے وہ مدد کرے اور غلط فہمی پھیلانے کے لئے ریپورٹ جاری کریں گے کہ ان لوگوں نے مدد کی جبکہ وہ نہیں کرے یہ سب سے بڑی ڈیویلیمنٹ ہونے جاری ہے اور یہ اتنی بڑی ڈیویلیمنٹ ہونے جاری ہے کہ ایران کو اپریشیٹ کیا ایون کہ آپ دیکھ لیں روس کی جانیس انہوں نے کہا کہ جو آپ نے کر دیا ہے اصل میں چائنہ بہت زیادہ خوش ہے کہ امریکہ اور ان کے تمام جترے اتحادی ان سب کی ویکنس سامنے آگئی ایون کہ روس کو اتنا فائدہ ہوا کہ کس طرح یہ یورپ سمیت تمام لوگ یوکرین کیمبر ہم ان کو کیسے دبوچ سکتے ہیں تو چائنہ نے جو کال کی ہے اس میں سعودی عرب نے ان کو کمیٹمنٹ دے دیا کہ آپ بے فکر ہیں ہم اس معاملے پر نہ تو امریکہ کا ساتھ دیں گے نہ اسرائیل کا اور ہاں اس معاملے پر کم از کم ایڈلیس کی ساری کنٹری ساتھ ہے کہ اسرائیل نے جو کانسلیٹ تباہ کیا ہے وہ کسی بھی ملکی بیسی آپ تباہ نہیں کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ یوکرین نے امریکہ کو کہا ہے کہ ہمیں بھی اسرائیل کی طرح ٹریٹ کرو جیسے تم اسرائیل کو بچاتے ہو ہمیں کیوں نہیں بچا رہے اس نے کہا ہم بچ نہیں سکتے ہمارے سر پر کھڑا ہوا ہے اس وقت روس اور ہمیں کھا جائے گا اور تم کب آ کر ہمیں بچاؤ گے تو ایران کا ریسپونس اتنا زبردستہ کہ چائنہ کو اپنی دیگے ٹیکنالوجی مدد پیسہ جو ایران کو بنانے میں لگا ہے جو روس نے ان کو دیا ہے اس کو بنانے میں لگا ہے اسے وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور آپ یہ سوچے ہیں کہ پیوٹن کے الفاظ کس طرح یعنی انہوں نے کہا ہے کہ یہ اسرائیل کے خلاف جو ایران کا ریٹیلیشن کرنے کا جو معاملہ تھا وہ بیسٹ تھا اتنے خوبصورت الفاظ استعمال گیا ہے پیوٹن نے ریسی کو کال کرتے ہوئے اس نے کہا کہ بیسٹ تھا اس سے بہتر کچھ بھی نہیں ہو سکتا سو اب صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ اگر سعودی عرب اس معاملے پر بڑا ان کا ایک اچھا سٹینس ہے باقی آپ خبروں کو چھوڑ دیں دیکھیں ایک بات سمجھئے ایران نے خود بہتر گھنٹے کا نوٹس دیا ہے تو اس میں یہ کہنا ہے جی سعودی عرب یا باقیوں نے مزائل ہوگنا میں مدد کی بھئی اگلا خود بتا کر کر رہا ہے کہ میں آ رہا ہوں اور پلان تو ان کے تین تھے نا ایک تو وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم نے بڑی جنگ نہیں کرنی ہم نے صرف حملے کا جواب دینا ہے جو ایران نے کمپلیٹ کیا سیکنڈ انہوں نے کام یہ کیا کہ آپ اپنے سارے ڈیفنس سسٹم لگا رہے تاکہ ہمیں پتہ چل دیں کہ آپ کی ویکننس کیا ان سب انہیں اپنے فل فلیچ یعنی ایران نے فل پاور شو نہیں کی انہوں نے فل پاور شو کر دی روکنے کے لیے اس کے بعد یعنی پینٹریٹ کر کے اور تیسرا سب سے اہم درین کام تاکہ خطے کے اندر سب کو پیغام دے دینا کہ اب اسرائیل وہ طاقت نہیں رہا کہ کوئی اس کے اوپر حملہ کرے گا اور اس کے بعد اسرائیل اس کو مار جائے گا نہیں آپ کھا جائیں گے ہم اسرائیل کو یعنی آپ سوچیں سپریم ریڈر آئیت اللہ خامنائی انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے آرڈر دے دیا ائر فورس کو کہ اب اگر یہ حملہ کریں تو آپ نے پلک جھپک جتنا وقت بھی صرف کرنا ضائع سمجھیے گا کہ آپ حملہ بہلے کریں بعد اپنی پلکیں چھپکیں یعنی اتنا ہے کہ نینو سیکنڈز کے اندر آپ کا حملہ ہونا چاہیے اسرائیل پر تو آپ یہ سوچیں کہ بن بتائے آپ جب حملہ کریں گے تو فرانس یہ وہ جارٹن کے ساتھ کیا حال ہوگا یہ صورتحال بڑی ہنٹرسٹنگ ہوگی کیونکہ اب تو ان کو پتا چل گئے ان کی ویکنس کا اب آتے ہیں ازال اس چیز کی طرف کہ اگر دیکھئے جو ممالک ساتھ نہیں دیں گے امریکہ اور ازرائل بعد میں ان کے خلاف جائے گا دیکھیں چائنہ نے اصل میں اپنا کندہ پیش کر دیا ہے میڈل ایس کی کنٹریز کو کہ ہم حاضر ہیں ہتھیار چاہیے ہم حاضر ہیں دیفنس سسٹم چاہیے ہم حاضر ہیں دیکھیں اس وقت حالت کیا ہے کہ روس نے جو ٹیکنالوجی دیئی ہے ایران نے اس کو استعمال کیا نویگیشن سسٹم استعمال کیا دیکھیں ساتھ ممالک کی یعنی جو صورتحالہ جو سیکیورٹی لے رہا اس کو توڑ کر وہ آگے تک چلے گئے ہیں تو یہ بات اصل میں آج انہوں نے ایک اور بڑی مزے کی بات بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ سعودی عرب سے لے کر تمام جگہوں امریکہ کا جو پیٹری اور میزائل سسٹم ہے یہ اب کسی کام کا نہیں ہے اگر آئیبرزونک میزائل کسی کو بھی لگتا ہے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں محمد بن سلمان ایک سمجھدہ لیڈر ہے انہوں نے اس سارے معاملے میں بڑا پوزیو رول پلے کیا اور اسی لئے تو امریکہ کو سمجھ دی آرہی کہ یار کرنا کیا ہے سو اب چائنہ نے ان دونوں کو بڑا ہی خوبصورت انداز میں کر دیا اب وہ جو مرحلہ آنے والا ہے اس میں بہلے چائنہ نے اور ان سب نے وان کر دی وہ مرحلہ ہے بہت زیادہ خطرناک مرحلہ اصل میں اب یہ آ رہا ہے کہ اسرائیل کے اندر اس وقت بہت زیادہ پینک مچا ہوا ہے سروے میں بتایا یہ گیا ہے کہ اسرائیلیوں کی ایک بڑی تعداد نے کہا ہے کہ اگر یہ حملے کا جواب نہیں دیتے تو پھر اس کے بعد ہم یہ سمجھیں گے کہ آج کے بعد اسرائیل کا جو دفاع ہے وہ بالکل ویگ ہو چکا ہے تو ہمیں ملک چھوڑ کر جانا پڑے گا یعنی اسرائیل کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے لوگ وہاں پر کام یہ کریں کہ وہ اپنی پراپٹیز سیل کر رہے ہیں بڑی تعداد کے اندر اپنی گاڑیاں سیل کریں چیزیں سیل کریں اور آپ اس بات کو جان کر اس سے بھی زیادہ احران ہوں گے کہ جب جنگوں کا ماحول ہوتا ہے تو پراپٹیز کی قیمتیں زمین بوس ہو جاتی ہیں وہاں کوئی پراپٹیز اس کو خریدنے کو تیار نہیں انویسٹر سب سے زیادہ ڈرپوک ہوتا ہے اس کو پتا ہے کہ کام نہیں ہو سکتا اور بڑی وضع کی بات یہ ہے کہ جتنے اسرائیلی ہیں ان کے پاس زوری شریعت ہے اور وہ سارے اس وقت اے ریپورٹس کی جانب بھاگ رہے ہیں ملک سے نکر رہے ہیں تو اب صورت آلیہ پیدا ہوئی ہے کہ اس وقت اسرائیل میں کوئی رہنے کو تیار نہیں ہے دیکھیں اس وقت اسرائیل کو بڑے ممالک روک رہے ہیں کہ آپ نے حملہ کیا کانسلیٹ پر جو کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیتا لیکن ایران نے اس کے بعد فوری طور پر آپ کو جواب دیا تو لہٰذا اب یہ معاملہ یہی پر ختم کرتے ہیں لیکن زائد سی بات ہے جنہوں نے جنگ چھڑی ہوئی ہے اسرائیل نے وہ تو نہیں چاہتے آپ جانتے ہیں کہ یو ایس اور یورپ نے اس وقت اسرائیل کو ایک آفر دی ہے دو آفرز تھی ایک آفر تھی ایران کو اور ایک آفر تھی اسرائیل کو ایران نے تو ریجٹ کر دی اب اسرائیل کو بھی آفر دی ہے ایران کو کہا گیا تھا کہ دیکھیں اسرائیل آئے گا ایک چھوٹا سا حملہ کرے گا آپ ہمیں جگہ بتا دے کہاں پر حملہ کرنا ہے اس جگہ پر وہ حملہ کر لے گا اور اس کے بعد آپ لوگ اور اسرائیل پھر یعنی کوئی لڑائی ختم کر دیں یعنی اس ہمیں لے تو ایران نے کہا اگر اس نے حملہ کیا تو وہ اس کو صفحہ اسی سے مٹا دیں گے تو وہ تو آفر انہوں نے ریجٹ کر دی بدلے میں یہ تھا کہ ایران سے پبندیاں کافی حد تک ہٹائی جائیں گی اب یہی آفر گئی ہے اسرائیل کے پاس یو ایس اور یورپ کی جانب سے اور کہا گیا ہے کہ ہم ایران پر پبندی آئیت کر دیتے ہیں آپ حملہ نہ کریں آپ حملہ نہ کریں کیونکہ اگر حملہ کریں گے تو پھر ہم بھی اس حملے میں الوال ہو جائیں گے اور یہ پورے کا پورا ورلڈ تباہی کی طرف چلا جائے گا اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس سارے معاملے پر ہم آپ کے ساتھ ہیں کھڑے ایون کہ آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت اسرائیل نے ان کو کہا ہے یہاں تک بات ہی جاری ہے کہ آئی آر جیسی یعنی یہ جو پاس دارانی انقلاب ہے ان کو بلیک لس کر دیا جائے اور کہا ہے کہ جب تک اس سارے معاملے پر چیزیں آگے نہیں بڑھتی ہیں آپ ان کو دہشہ گر ڈیکلیئر کریں ہر جگہ سے ڈیکلیئر کریں اور ان کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو یعنی ایک دفعہ دہشہ گر ڈیکلیئر ہو جاتے ہیں تو دنیا کے اندر ان کے لوگوں کو مارنا جائز سمجھا جائے گا اب آپ یہ سوچیں کہ یورپی یونین کے فوراں پولیس چیف نے کہا ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی ملک کو دہشہ گر یعنی اس کی فوج کو دہشہ گر ڈیکلیئر کر دے انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب آپ ہمیں پورے ثبوت دیں کہ ان کی فوج دہشہ گردی کر رہی ہے تو جب تک یہ ثبوت نہیں ہوں گے تو تب تک ہم یہ کام نہیں کر سکتے تو اس صورتحال میں انہوں نے کہا یہ کام نہیں ہو سکتا ہم چھوٹی موٹی پابندیاں ان پر لگا دیتے ہیں جس سے یہ بھی ہو جائے گا کہ چلے آپ کا بھرم رہ جائے گا آپ اپنے لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ ہم نے ان پر پابندیاں لگوا لی تو آگے سے انہوں نے جواب دیا کہ ایران پر اتنی پابندیاں آلیٹی لگی ہوئے ہیں تو پابندیوں کا ایران نے کیا کیا ہے اور وہ نیوکلر کے قریب ہے اصل میں اس وقت سب سے زیادہ مسئلہ یہ چڑھا ہوا ہے اسرائیل کو وہ کہہ رہے ہیں امریکہ کو کہ وہ ایران اپنا ایٹمی پروگرام مکمل کرنے کے قریب ہے تو اگر وہ اپنا ایٹمی پروگرام مکمل کر لے گا تو وہ آپ کو کچھ کہیں نہ کہیں ہماری انسینٹ بجھا دے گا وہ آلیٹ ہی ہمارے سسٹم میں گھس چکا ہے سائبر حملے ہو رہے ہیں ہماری نیوکلر فسیلٹیز پر تو آپ اس کو کچھ کریں امریکہ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ حملہ کریں اب زائر سے باتا جو امریکین نہیں کچھ کریں گے تو ان کی ویڈیوز ڈائٹا اور بڑا کچھ تو پڑا ہوا ہے نا اسرائیل کے پاس تو وہ پھر کہیں گے ٹھیک ایسی ریلیز کر دینے پھر تو اسی دیکھی جائے گی سو اب صورتحال بڑی انٹرسٹنگ ہو گئی ہے یہاں پر دیکھیں سب سے زیادہ رول ایک اچھا اگر آپ کہہ سکتے ہیں تو میڈلیس کی کنٹریز نے پلے کیا ہے اور وہ اچھا رول تھا صرف جارڈن نے آ کر بے وفائی کی ہے اور اس کو بھی ایران نے اصل میں دیکھیں اس میں ہوا کیا کہ وانگ جی نے یہ جو کال کی تھی سعودی عرب کو سعودی عرب کا بڑا اچھا خاصا انفلنس ہے اردن کے اوپر تو اصل میں انہوں نے ایک اور بھی بات کی تھی کہ دیکھیں آپ لوگ پارٹ نہ بنیں آپ جانتے ہیں کہ ویسے تو ایران بار بار اردن کو دھمکی دے رہا ہے کہ تم نے یہ کام کیا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں اندر سے ایران خوش بھی ہے کہ اردن یہ کام کیا ہے اس کی کیا وجہ ہے اگر اردن کی فضائی حدود سے امریکہ برطانیہ فرانس یہ سارے اگر میزائل نہ روکتے کوشش کرتے مس ہو گئے بہت سارے مس ہو گئے تو آپ کیسے پتا چلتا ایران کو کہ ان کے سسٹم کی ویکنس کیا ہے یہ کہاں بھر جا کر ٹوٹ سکتے ہیں کیا معاملہ ہے یہ تو ان کو پتا ہی نہ چلتا تو اب صورتحال یہ ہے کہ یہ سارے تو بڑے بیچ میں سے خوش ہے وہ بڑا زبردست کام ہو گیا اوپر اوپر جو کہہ رہے ہیں جس نے کیا مجھ کو چھوڑیں گے کیونکہ دیکھیں کوئی اور ملک کرتا تو وہ ایک الگ بات ہے سعودی عرب نے سٹانس لے لیا ہے اور سعودی عرب کے آپ دیکھیں نا وارن منسٹر فیصل بن فرحان بڑے تگڑے وارن منسٹر ہیں انہوں نے تو بڑے کمال انداز میں اسرائیل کی مضمت کی ہے یہ بات اسرائیل کو حضم نہیں ہو رہی ایک بات آپ ذہن میں رکھئے گا سب سے اہم بات ہے اس وقت خطے کے اندر میڈلیس کی کنٹریز چاہے وہ امان اور سعودی بڑے بڑی کنٹریز وہ امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتی تو میڈیا پر جتنی خبریں آتی ہیں اس نے فلانے انٹیلیجنس دے دی وہ خبریں چھوڑی جاتی ہیں تاکہ ایران لڑے اور یہ سارے آپس میں لڑے ایک دوسرے پر حملہ کر دے اسی لیے تو چائنہ کودہ اس نے کہا نہیں کوئی لڑائی آپ کی نہیں ہونی چاہیے تھنڈے رہو میں نے آپ دونوں کو گارنٹی دی ایک دوسرے کی اگر کسی کو مسئلہ ہوتا تو مجھ سے پہلے پوچھو میں بات کروں گا اور چائنہ سے زائر سی بات ہے جو بات کرے گا تو وہ کام نہیں کرے گا سو لہٰذا اگر حسیوں کے معاملے پر دونوں نے اچھا روک بلے گیا تو اب بھی کر رہے ہیں لیکن ایک بات ماننا پڑے گی لا جواب حملہ تھا اندر تک گزے تھے اور اس بات کو اگر پیوٹن نے کہا ہے کہ بیسٹ تھا تو پھر آپ سمجھ لیجیے کہ واقعی بیسٹ تھا حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں